نان فارمال میں یہ ہے کہ آپ ڈیلی بسنس بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی ٹاپک پرپیر کیا ہے تو آپ ایک رف پیج لیں رف ریجسٹر لیں اس ٹاپک کی ہیڈنگ دیں اور جو بھی آپ کے مائنگ میں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ چیز ہے اس کو آپ پیج پر نوٹ کرنے شروع دیں جب آپ اس کو پیج پر نوٹ کر لیں جب آپ دیکھیں گے کہ ایک خاص پوائن پر جا کے اب روک کی ہیں اب آپ کو آگے نہیں سمجھا رہا تو آپ وہاں روک جائیں پھر آپ اس پیج کو لیں اور اپنی � ٹاپک کھو لیں اور آپ اس کو ٹیلیyi кар Till compare کریں کہ بھئیی کہ وہاں میں میںacion شروع کریں اور وہاں میںارا کا اپنی ٹاپکی مس ہے کہ یہ یہ پوائنٹ یا یہ یہ فارمولا میں نے سکپ کار دی پوائنٹ و ریٹ سٹے ریلیکس پاؤزلیب اینڈ برک ہارڈ فالو سٹرکلی ٹیمڈیبل گیم فیزیک ایکٹیوٹی اب سٹڈی کو اتنا اپنے اوپر آپ نے سوار نہیں کر لینا کہ آپ بہت زیادہ تینس ہو جائیں اور آپ کی تمام ایکٹیوٹیز جہاں کو ختم ہو جائیں اپنا ایک ٹیمڈیبل پر بنائیں اور فالو اپنے ٹیمڈیبل کو سکیجل کو فالو کریں اور اس میں آپ کی گیم بھی ہونے چاہیے گیم اور فیزیکل ایکٹیوٹی مست ہے کہ آپ کے شام کو ایک گھنٹا آپ کی گیم آپ اس میں کوئی گیم کھیل سکتے ہیں آپ اس میں اس میں آپ روال کھیل سکتے ہیں کرکٹ کھیل سکتے ہیں یا ایکسرسائز کر سکتے ہیں شام کی ایویننگ کی ایک گھنٹا آپ کی گیم اور فیزیکل ایکٹیوٹی آپ کے فیزیکل مائنٹ کی ہیلتھ کے لیے اور آپ کی سٹڈی کے لیے بہت اگری ہے جب آپ ایک گھنٹہ فیزیکل ایکٹیوٹی کر کے آئیں گے تو آپ کا جو کنسٹریشن لیول ہے پڑھائی کا اور سٹڈی کا فوکس کا وہ بہت زیادہ ہائی ہو جائے تو ایک گھنٹے کے لیے گیم اور فیزیکل ایکٹیوٹی اس کو آپ ڈوائٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو آدھا گھنٹہ صبح میں گیم کر لیں یا جوگن کر لیں اور آدھا گھنٹہ شام ہو تو یہ فیزیکل ایکٹیوٹی گیم جو هنا یہ آپ کے سٹڈی کے جو لیول ہے، کنسٹریشن لیول ہے، فوکس لیول اس کو انتریند کر لیں نین iç sont Apractition in College Exames کی کالیج اور انسٹریشن جو ایکزام کنڈکٹ کریں جو تیسٹ ٹیلیز کنڈکٹ کریں اس میں جتنا بھی report ہیں اس میں آپ ایکٹیو کتیوٹ کریں اور جتنی آپ اپنی capabilities یا آپ اپنی تیاری کر سکتے ہیں اس میں وہاں ڈیاری کر سکتے ہیں اور اس کا جو فیڈ بیک اس کا جو آؤٹ کام سے اس کا انیلیسس کریں اور اس سے کیا ہوگا ایکٹی پارٹیسپیشن سے کیا ہوگا کہ you should know your weakness کہ جب آپ ایکٹی پارٹیسپیشن کریں گے تمام ایکزام اور ٹیسٹ میں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کن سبجیکٹس میں آپ کی گرفت اچھی ہے اور کن سبجیکٹس میں آپ ویک ہیں اور کن سبجیکٹس میں ٹیچر کے گارڈنگ آپ بہت زیادہ ویک ہیں تو ایف سین دیکھ سٹوڈنس کے موسٹلی سٹوڈنس چینل وہ ایکزام میں اور ٹیسٹ سیریز میں زیادہ ایکٹی پارٹیسپیشن نہیں کرتے ایکٹی پارٹیسپیشن کرتے ہیں مگر دے ڈانٹ پریپیر فور ایکزام دے ڈانٹ ٹیکٹسٹ سیریسلی وہ اس کو سیریس نہیں لیتے کہ یہ تب وہ ٹیوشنز یار ہوتے ہیں یا وہ ہی سمجھتے ہیں کہ پیپرز کے دنوں میں ہم تھوڑی تیاری کر کے مارس لے لیں گے اس طرح پر وہ ایکسیلنٹ ڈریڈ نہیں لے سکتے جو ایکزام کنڈکٹ کے جارہیں جو ٹیسٹ کنڈکٹ کے جارہیں اس میں اکٹی پارٹیسپیڈ کریں اپنے ویک ایریاس کو ایڈنٹیفائی کریں اور ٹیچر سے اس کو پر ڈسکشن کریں جو ٹیچر سے آپ ان سے آپ ان سے ڈسکس کریں کہ ہمارے ویک ایریاس ہیں ان کو ہم کیسے ایمپروو کر سکتے ہیں and the last thing is share your problems with experienced teacher or tutor and follow their suggestion ان تمام چیزوں کے بعد notes تیار کرنے کے بعد آپ videos دیکھنے کے بعد surface assessment کرنے کے بعد اور exam کی participation کرنے کے بعد بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ subjects پہ آپ کی grip میں نہیں ہے یا کچھ subjects میں آپ problems create ہو رہا ہے یا آپ چیز نہیں کر پا رہے یا آپ ان تمام چیزوں کو follow نہیں کر پا رہے تو جو experience teacher ہیں یا tutor ہیں آپ ان کے پاس بیٹھیں اور ان سے اپنا سارا schedule set کریں کہ میں کیسے اس ویڈ کو کیسے improve کر سکتا ہوں یا میں کیسے اپنی آپ کو اس سبجیکٹ میں فردر میں excellent